ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اللہمہ صبر نہیں اللہمہ صبر نہیں یا اللہ مجھے صبر دے یا اللہ مجھے صبر دے تو ہمارے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو وہ یہ دعا زور زور سے مانگ رہا تھا تو جب آپ اس کے قریب پہنچے اور آپ نے اس کے الفاظ سنے اللہمہ صبر نہیں یا اللہ مجھے صبر دے تو آپ نے اس کی کمر پہ زور سے لات ماری تو وہ اچھل کے ادھر جا گرہ تو وہ اپنے غصے سے فرمایا سألت اللہ البلا اللہ سے آزمائش مانگتے ہو اللہ سے آزمائش مانگتے ہو دو دفعہ دور ہے اللہ سے آزمائش مانگتے ہو کہا جی کیا مانگوں کہا آفیت مانگ صلی اللہ العافیہ آفیت مانگ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آفیت اور یقین سے بہتر کوئی چیز نہیں جو اپنے بندوں کو دی ہو اللہ تعالیٰ تو اللہ سے آفیت بھی مانگو کہ مشکلات اور بیماریاں بہت سے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اللہ سے یقین مانگو کہ غلط یقین کمزور یقین انسان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے آلہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں اللہ پر توقل وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِ الَّذِي لَا يَمُوتِ کیا آیت ہے کہ اس پر توقل کر جو ہمیشہ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے سب کی نفی کر دیتے ہیں کیونکہ باقی سب پر تو موت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِ توقل على اللہ نہیں کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِ زندہ پر توقل کر اور کون سا زندہ زندہ تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں اللہ دی لَا يَمُوتِ جو موت سے پاک ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اسی کی تسبیح پڑھ اسی کو یاد کر وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَتْتِرَا رَبْ تمہاری غلطیاں تمہاری کتائیاں سب جانتا ہے سب دیکھتا ہے تو یقین ایسی دولت ہے کہ جو انسان کو انسانوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی نظر اللہ پر اور اس کے خزانوں پر چلی جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے جس کا یہ ہو کہ فلام میری مدد کرے گا فلام میری مدد کرے گا کوئی زندہ کو پکار رہے ہیں کوئی مردہ کو پکار رہے ہیں تو اس آیت میں ان سب کی اللہ نفی کر رہا ہے کہ اسی پر بروسہ کر جو موت سے پاک زندہ ہے اور موت سے پاک تو اس میں آدم علیہ السلام کی نسل میں جتنے آگئے جس مرتبے کے آگئے سب کی نفی ہوگئے اور پھر اللہ کا یقین ایسی دولت ہے کہ براہ راس اللہ کے خزانوں سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے اس کو کسی پیر فقیر کو نہیں پکارنا پڑتا وہ جو پیروں فقیروں کو دیتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کے خزانوں کی انتہا کوئی نہیں باقی جس نے بھی دینا ہے تو کئی سے لے کے ہی دینا ہے تو اللہ وہ ہے جس کو دینے کے لیے کئی سے لینا نہیں پڑتا اور کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا اور پھر وہ ہر وقت حاضر ہے اقربو الیہ من حبل الورید تیری یہ جو رگ ہے اس کو حبل الورید کہتے ہیں شہ رگ جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ تمہاری رگ ہے یہ کتنی قریب ہے میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں اردو میں پکارو ہندی میں چھ ہزار دس زبانیں چھ ہزار دس زبانیں اس وقت بولی جاری میں نے پڑا تھا چھ ہزار دس زبانیں بولی جاری اور ہر زبان کے حروف الفاظ الگ الگ ہیں تو اللہ سب کی سنتا ہے سب کی سمجھتا ہے سات عرب انسان ہیں یا آٹھ عرب ہیں سارے کٹھے مل کے بھی اللہ کو پکاریں اور مانگیں تو لا يشغلہو سمعن عن سمعن بلا يلہیہ قولن عن قولن کہ اس کو کسی جگہ بھی یہ مشکل نہیں پڑتی کہ ایس کی آکھیں ہیں ایس کی آکھیں ہیں یہاں دو آدمی بات کرنے لگ جائیں تو میں کہوں گا بھئی ہی کو بولو میں توڑے دو دی کٹھی میں نہیں سمجھا رہے اور اللہ کہا رہا ہے سات عرب انسان نہیں آدم سے لے کر آج تک جو مر گئے وہ جو آج موجود ہیں اور جو آئندہ آنے والے ہیں وہ اور جنات ہم سے لاکھوں گناہ زیادہ ہیں کہ تم سب کٹھے ہو جاؤ اور ایک دم مانگو واری واری مانگو تو پھر دا قیمت آ جائے گی ٹائم ہی نہیں ملنا کہ تم سب مانگو کوئی کٹھے اس میں گونگے بھی ہوں جو اشاروں سے مانگ رہے ہیں یا دل سے مانگ رہے ہیں کوئی دل سے مانگے کوئی بول کے مانگے کوئی احصہ مانگے پھر ساتھ پرندے بھی شامل ہو جائیں درندے بھی شامل ہو جائیں سام بچھو بھی شامل ہو جائیں مچھلیاں بھی شامل ہو جائیں تو کیا طاقتور رب ہے کہ جو سب کی ایک وقت میں پوری سنتا ہے سمجھتا ہے اور پھر سب کا چاہا ان کو دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک کترے کے برابر کمی نہیں آتا یقین بہت بڑی دولت ہمارے برے صغیر میں انسانوں کو خدا بنا دیا ہے لوگوں نے تو جس نے ان کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کر ان سے ان پر توقل کیے بٹھے ہیں جن کو زندگی بھی اللہ نے دی اور پیدا بھی اللہ نے کیا اور موت بھی اللہ نے دی اور موت کے بعد اٹھانے والا بھی ان کو اللہ ہے اللہ تو اس سے کیوں نہ مانگیں جو کہتا ہے دیکھو لوگوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کتنا فضل مانگنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے میں کہا کرتا ہوں کسی سے جان چھڑانی ہو بڑے اچھے طریقے سے تو اس سے کردہ مانگنا شروع کرنا وہ انشاءاللہ تمہارا نمبری بلوگ کر دے اور اللہ سے جی لگانا ہو اور تعلق بنانا ہو تو اللہ کو پکارنا شروع کرو اس سے مانگنا شروع کرو میرے نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو اللہ 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 موسیقی